پیسے لوگ کیسے کماتے ہیں دماغ سے نوٹ کمائے ہیں ٹھیک ہے گھر بیٹھے کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی خیریت ہی چاہتا ہوں اور میں آپ کو یہ ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ میں آپ کا سب سے بڑا ویل ویچر ہوں پرامس سب سے بڑا ایک تو میری ویڈیو پوری دیکھا کریں اور اس کو سبسکرائب آگے دوستوں کو بھیجا کریں یہ آئیڈیا ہے پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ایک نظام ہے کام کو چلانے کا اب پیسے لوگ کیسے کماتے ہیں دماغ سے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں مثال کے طور پر ہماری کنٹریز میں ایک ایپ متعارف کروائی گئی کریم کریم پہ یہ ہوتا ہے پہلے لوگ کھڑے رہتے تھے یا ٹیکسی کا انتظار کرتے تھے یا رکشہ کا انتظار کرتے تھے کتنی دیر کھڑے رہتے تھے انہوں نے ایک ایپ متعارف کروائی گھر بیٹھے بٹن دمائیں اور وہ گاڑی والا آجاتا تھا شروع شروع میں تو انہوں نے جو لوگوں کو لگایا اس میں یہ ہے کہ اتنی گاڑیاں لوگوں نے لیں ان کا آن بڑھ گئے آپ کو پتہ ہے شروع شروع میں ان کا کاروبار بہت چمکا ساتھ ہی اوبر آگئی اوبر والا نے بھی یہ در کر دیا اور پھر انہوں نے جب ان کا کام چل پڑا لوگ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بڑی سہل اور آرام پسند ہیں گھر بیٹھے بٹن دمائیں سہولت ہو گئی اور قرائبی مناسب آئیسا آئیسا انہوں نے اپنی کمیشن رکھنی شروع کر دی لوگ پھر متنفر ہوتے گئے آپ پیچھے اٹھتے گئے ساتھ ہی ایک اور ایپ آگئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے ان ڈرائیو آپ اس کے نگوشیئٹ کر سکتے ہیں اسے بات چیت کر سکتے ہیں آفر کر سکتے ہیں بھی اتنے پیسے دیں گے فلان جگہ جانے پہ اور وہ یہ بھی بہت چل رہی ہے اب وہ باقی ایپ پہ ان کو اپنی کمیشن کم کرنی پڑی دیکھیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے موبائل کمپنیوں والوں نے کیا کیا انہیں نے کہا جناب گھر بیٹھے بل جمع کروائیں اب جائے لینڈ میں لگے تو وہاں بل جمع کرائیں آپ بٹن ایپ دبائیں اور جناب اپنا وہ ادھر کر دے بل جمع کر دیں ایک سیکنڈ میں سارے بل جمع ہو جاتے ہیں اب بھی انہوں نے کچھ بلوں پہ بیس روپے سروس چارجز رکھے ہیں باقی ابھی نہیں رکھے آہستہ آہستہ دیکھئے گا وہ بھی ہو جائے گا میرے کہنے کا مطلب ہے آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس بائیک ہے اور آپ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے گھر بیٹھنا چاہتے ہیں چاہے آپ خاتون ہیں لڑکی ہیں یا لڑکے ہیں یا آدمی ہیں کچھ بھی ہیں میں آج آپ کو ایسا کام بتانے لگا ہوں کہ گھر بیٹھ کر کوئی کام نہیں کرنا فون پہ یا آپ نے سب کچھ کرنا ہے پتہ ہے یہ جو سہولتیں میں نے بتائی ہیں نا یا بیل جمع کرانے والی یا گاڑی مگوانے والی اسی طرح کا میں ایک نیا کام مطارف کرانے لگا ہوں جو کہ آج سے پہلے پاکستان انڈیا میں ابھی نہیں کروایا کسی نے انڈیا میں تھوڑا تھوڑا شروع ہے لیکن پاکستان میں تو پتہ ہی کسی کو نہیں لیکن اس کے ایک شرط ہے آدھے پیسے میرے ہوں گے ٹھیک ہے آدھے پیسے میں لوں گا جو آپ کمائیں گے آجا سوری ویسے مزاق کر رہا تھا لیکن آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں آپ پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ مزدور اڈے ہیں جگہ جگہ پہ ہر علاقے میں ہیں وہ بچارے مزدور خوار ہو رہے ہوتے ہیں اب لوگوں کے گھروں میں کسی کے گھر میں کوئی علماری ٹوڑ جاتی ہے کوئی لوگ خراب ہو جاتا ہے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں کارپینٹر کو وہ پیسے زیادہ مانگتا ہے پتہ نہیں ہوتا کہاں کھا پہ ہیں دوسرا اکثر بجری کا مسئلہ رہتا ہے الیکٹریشن لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ الیکٹریشن ڈھونڈتے رہتے ہیں دکانوں پہ جاتے ہیں الیکٹریشن چاہیے جی ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ٹائم نہیں ہے کسی کی موٹر جال جاتی ہے موٹر چلانے کے بغیرے تو پانی آتا ہے نہیں اور اکثر موٹریں خراب رہتی ہیں تو ایک یہ ہو گیا پھر یہ لکڑی کا کام ہو گیا اسی طرح سے اور چھوٹے چھوٹے سرویسز ہیں جیسے پینٹ کرنے والے ہیں جیسے اور بہت ساری مختلف کام ہے جو لوگوں کو ضرورت پڑھتی رہتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ دبائی میں تو شاید کبھی گئے ہو یا سنا ہو کوئی اڈہ مزدوروں کا کوئی شاپ نہیں کھلی محلے کی شاپ جہاں الیکٹریشن دستیاب ہے پلمبر دستیاب ہے کوئی نالی لیگ ہو رہی ہے کوئی لیبر چاہیے کسی کو کہیں کوئی نہیں آپ کو نظر ملے گا سب سرویس پروائیڈر آپ کو ملیں گے ان کے نمبر آئیں گے آپ نے یہ کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے صرف مزدوروں پہ جانا ہے مختلف اور اچھے اچھے مزدوروں کے نمبر لے لینے ہے وہ آپ کے پینل پہ آگے آپ نے ڈائری میں نوٹ کرتے جانا ہے کوئی دس پندرہ ساتھ شناتی کار ضرور لیجئے گا دس پندرہ بیس پچیس جو بھی ٹھیک ہے آپ کے نئی عرسٹ دوسرا آپ نے الیکٹریشن الیکٹریشن کو اپنے پینلز پہ لانا ہے کوئی دو چار دس الیکٹریشن ان کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح پلمبرز کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے پلمبرز جو کام کرنے والے ہیں یہ اپنا سینیٹری کا کام کرنے والے ہیں ان کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں مزدوروں کے ہونے چاہیے ہیں سرویسز پروائیڈر اسے کہتے ہیں سرویسز پروائیڈر یہ بہت پیس اکماتے ہیں آپ بلیو کریں آپ نے سوشل میڈیا پہ جا کے لکھ دینا ہے سروسز پروائیڈر اپنی کمپنی کا کوئی نام رکھ لینا کوئی بھی اچھا سا نام رکھیں اس کی تو کارچ پوانے کو یہ اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کمپنی کا نام رکھیں اسے مشتہر کر دیں جناب کسی بھی کسی قسم کا بندہ چاہیے آپ کی دہلیز پہ حاضر لوگ بٹن دبائیں مجھے پلمبر چاہیے مجھے کارپینٹر چاہیے مجھے کوبلر چاہیے مجھے فلان چاہیے مجھے پینٹر چاہیے کوئی مزدور چاہیے مجھے ورکر چاہیے مستریوں کے نمبر لکھیں ان کو پروائیڈ کریں اور اپنا کمیشن بیچ میں رکھیں کم از کم ایک ہزار پانچ سو ایک ہزار کام کے حساب سے اگر آپ کو کسی کانٹریکٹ مل جاتا ہے یہ لکڑی کا سارا کام لمبائی کام ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں دیمک لگی ہوتی کیونکہ پرانی عبادی ہیں دیمک لگ جاتی ہے اس کو پروائیڈ کریں کہ جناب دیمک بھی ختم تو وہ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں آپ یقین کریں کم از کم دیمک کرنے کے نا اس کو انجیکٹ کرنے کے یہ جو پروسیجر ہوتا ہے بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار پر روم دس ہزار کم از کم پر روم سے شروع ہوتا ہے لوگوں کی علماریاں لوگوں کے دروازے لوگوں کے کچن کیپنٹس یہ گل رہی ہوتی ہیں اور یہ ہر علاقے میں ہمارے یہاں پہ سیپیج بہت ہے وہ طریقہ تو ہے نہیں گھر بنانے کا جو گھر صحیح طریقے سے بنائی جاتے ہیں وہاں نہیں ہوتی لیکن موسٹلی گھروں میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پانی جو گیر رہا ہوتا ہے چیزیں دیمک لگ رہی ہوتی ہے تو آپ بننا ہے سرویسز پروائیڈر لڑکی ہیں تب بھی اپنے بھائی کو کہیں اپنے اسپینڈ کو کہیں وہ سارے گھر بیٹھ کے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ واتس اپ کریں جو آپ کو چاہیے اس سے نگوشیئٹ کریں اگر مزدور کی اس وقت پر ڈے اس کی عجرت ہے وہ ایک ہزار پہ ہے آپ نے کہنا چودہ سو روپے بندہ آجے گا آپ کے پاس اور آٹھ گھنڈے کام کرے گا وہ کہیں گے کل صبح آٹھ پہ بھیج دیں آٹھ گھنڈے کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھیج دیں مستری کی اگر ڈھائی ہزار ہے تو تین ہزار پہ لیں گے مستری کو دو ہزار پہ دیں گے تو اس طرح آپ کا کام بڑھنا شروع ہو جائے گا دیئے سے دیئے آپ کے کلائنٹ بن جائیں گے آپ اچھی سرویس پروائیڈ کریں جتنے بندے بھی آپ کے پینل پہ ہوں گے سب کے آئی ڈی کارز ضرور آپ نے رکھنے ہیں ریفرنسز نمبر اور زیادہ تر یہ باہر کے شہروں میں ایسے آئے ہوتے ہیں تو لوگوں کو سہولت پروائیڈ کریں تاکہ یہ اڈے شڑے ختم ہو دکانے محلے میں جو آگے آگے بڑھی ہوتی ہیں انکروچمنٹ یہ کم ہو پوری دنیا میں مینج ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں پاکستان میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے نا آگے آگے ہوئی ہیں دکانے بھڑھ بھڑھ کے آگے آگے ہوئی ہیں واشنگ مشینے سے یہ ہو رہی ہیں اکثر لوگوں کی واشنگ مشینے خراب ہو جاتی ہیں سوچ خراب ہو جاتا ہے چیزیں اکثر خراب رہتی ہیں آپ سروس پروائیڈر اپنے اپنے علاقے میں ہر جگہ پہ آپ کے پاس بہترین چینل ہے بہترین چینل ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ اپنی کمپنی کو مشتہر کریں اس کی ایڈوٹائزمنٹ کریں اور نوٹ کمائیں نوٹ کمائیں ٹھیک ہے گھر بیٹھے کام کریں کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں میری حوصلہ بزائی ہوتی ہے شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ